اعوذ باللہ من الشیعب والردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ویورز پروگرام کے لوگو افیسرز سکول ٹیچرز ہیڈ ٹیچرز کمیر السلام آج میں آپ سے بہت ہی ایک اہم ویڈیوز پر ڈسکس کرنے والا ہوں جس کا موضوع ہے سکول ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہمیں کیسے لینا ہے اس کے لیے ہماری کیا ریکوئرمنٹس ہیں گورنمنٹ کی ہمیں کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور ہم نے اپلیکیشن کیسے جمع کرانی ہے کس طرح جمع کرانی ہے اور اس کے کیا لوازمات ہیں جی سب سے پہلے ہمیں ایک درخواست لکھنی پڑے گی ڈی ایچو کے نام یہ درخواست اگر آپ لکھ لیں حادث کے ساتھ کمپوز کرا لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اس درخواست میں آپ نے لکھنا ہے اپنے زلہ کے ڈی ایچو کے نام بخدمت جناب ڈی ایچو سب میاں والی انوان لکھنا ہے جنابِ آلی معدبانہ التماس ہے کہ میرا سکول غزاری ایڈوکیشن ٹرسٹ درالہ والا یونین کانسل سمواس گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے اگر آپ کا پہلے سے ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ کروانا ہے اور یہ سکول اپنے گاؤں میں بہترین کارکردگی کا ثبوت دے رہا ہے اور ہم نے اپنے ادارہ کا ہیل سرٹیفیکیٹ پنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن کو جمع کروانا ہے اگر آپ کا سکول پنجاب ایڈوکیشن فونڈیشن سے ریجسٹرڈ ہے تو پھر اس کے ساتھ کریں معاملات نہیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نے اپنا سکول گورنمنٹ کے ادارے سے ریجسٹرڈ کروانا ہے جس کے لیے ہمیں آپ کی طرف سے ہیل سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کی بنیادی ضرورت میں بنیادی ریکوئرمنٹ میں شامل ہے آلی جان میرے سکول میں تمام حفظان صحت کے حصولوں کو مدن نظر رکھا گیا ہے پھر بھی جو کمی بیشی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے جناب حالی ہم اپنی طرف سے ہیلتھ کے تمام اصول و ضوابط کی پاسداری کر رہے ہیں نیکسٹ حضور والا میرا سکول پنجاب ایڈوکیشن فانٹیسان سے علاق شدہ ہے اگر یہ آپ کا ہے تو ٹھیک پرنس کو آپ لکھال سکتے ہیں اور ان کی ٹیم بھی خصوصی ویزٹ کرتے رہتی ہے یہ بھی ضرورت آپ کو نہیں ہے لکھنے کی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی تمام معاملات کو ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہیں اور ان پر عمل بجالاتے ہیں اسی طرح سکول بیلڈنگ سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ساتھ ہیل سرٹیفیکیٹ کی بھی ہمیں اشت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ریجسٹریشن کے عمل کے لیے بہت لازمی ہیں اور قانون کی روز سے یہ ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے یہ آپ ساتھ لکھ دیں اور لکھیں گے میری گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے سکول کو ہیل سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے حضور کی نوازش ہوگی نیچے الارز لکھ کے پرنسی پر اپنا نام ہے ٹیٹر پر نام لکھے گا اور سکول کا نام لکھے گا اس کے نیچے آپ نے تاریخ ڈال کے پھر اپنا موبیل نمبر اور سائن سٹیم کرنے ہیں سب سے پہلا کام یہ کہ آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے ڈی ایچو کے نام دوسرا دوسرا آپ نے ایفی ڈیویٹ دینا ہے سو روپے والا اشتام پیپر لے کے اس کے اوپر آپ نے ایک بیان حلفی لکھوانا ہے کہ میں مسمی محمد سحاق حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں فلانس سکول کا بطور پرنسیپل یا سرپرستی کر رہا ہوں چاہے آپ مالک ہیں چاہے جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے واضح لکھنا ہے امارت کی سلانہ مرمت ہمارے اپنے ذمہ ہیں یہ مالک غزاری ٹرس کے ذمہ ہیں آپ نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں نمبر تین یہ امارت سکول کے لئے وقف ہے بقائدہ سکول کے لئے وقف ہے اس میں اور کسی قسم کے کوئی معاملات کی اجازت نہیں ہے امارت صحت اور صفائی کے تمام اصولوں کے مطابق ہے سکول حضا میں حکومت پاکستان حکم حکمہ تعلیم پنجاب کا منظور شدہ نصاب ہی پڑھایا جاتا ہے نمبر چھ پر کہیں تھی سکول حضا میں اسلام اور نظریہ پاکستان کی منافع کسی قسم کا نصاب مضمون جمعباد نہیں پڑھایا جاتا نیشٹ امارت کی کسی قسم کے حقصان کی ذمہ داری بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا صحت پر نہیں ہوگی صحت دپارٹمنٹ پر نہیں ہوگی لیکن ہماری اپنی سستی ہوگی الابد نیچے آپ نے جی اپنا نام لکھنا ہے ہیٹ ٹیچر اپنا عوضہ لکھنا ہے اور نیچے سائنس ٹیپ کرنے ہیں اور اس کو پرنٹ کروانا ہے سو روپے والے اسٹام کے اوپر یہ اسٹام بنا ہوگا ہے تو اس طرح آپ نے بنا کے سو روپے اسٹام والے پیپر پر آپ نے پرنٹ کروانا ہے دو باتیں ہوگئی تیسری بات آپ نے اس کے ساتھ اپنے سکول کا جو لی اوٹ پلان ہے وہ لگا رہا ہے وہ لی اوٹ پلان کیسے ہوتا ہے اگر کوئی میرے پاس ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ سکول کا لی اوٹ پلان کس طرح ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لی اوٹ پلان بنا ہوگا ہے آپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے کراس روم ہے یہ سکول ہے جی غزالی سکول دھرالاں والا اور یہاں پہ آپ نے این لکھا ہوا ہے کہ شمال اس طرف ہے یہ اپنے کمرے بنی ہوئے ہیں کہ ان کی لمبائی چڑھائی کتنی ہے ان کا مین انٹرنس کتنا ہے اور آپ کی کتنا کراس روم آفیس ٹائلیٹ لمبائی چڑھائی یہ سارے کی سارے کیزے لکھنی ہے اور نیچے آپ نے سپیسیفیکیشن اور لی اوٹ دکھنے ہے کہ سکول کا نام لکھنے ہے سکول کوٹ لکھنے ہے اگر آپ کا پہلے ملے ہوا ہے ڈسٹرک تحصیل لکھنی ہے اور بڑی بات کے سپیسیفیکیشن میں لکھنے ہے یہ ٹوٹر کلاس روم کتنے ہیں پرنسپل آفیس کتنا ہیں ٹائلیٹ کتنے ہیں سٹور کتنے ہیں ایکسٹر روم کتنے ہیں سٹاف روم کتنے ہیں سٹیٹمنٹ بھی ٹوٹر ایریا کتنا ہے کورڈ ایریا کتنا ہے اوپن ایریا کتنا ہے یہ چیزیں آپ نے مکمل طور پر اس لی آؤڈ پلان کے ساتھ لکھنے ہیں اور لکھ کے یہ بھی آپ کی اس درخواست کا حصہ ہوگی اس کے بعد آپ کی شناختی کارڈ کی آئیڈی کارڈ کی فوٹو کا بھی اس درخواست کے ساتھ چلے گی جیسے ہی یہ درخواست آپ جمع کریں گے میکمہ ہیلتھ کا جو سپروائزر ہوگا وہ آپ کے سکول کا وزٹ کرے گا اور وزٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو کچھ ایسے ہی سرٹیفیکیٹ جمع کرائے گا آپ کو دے گا یہ جاری کرے گا اس کی اوپر سائن سٹیمپ سٹیمپ نہیں ہوگی بلکہ نیو ترکہ کار ہے کہ اس کی اوپر صرف سائن ہوں گے دسٹرک آفیسر ہیلتھ کے اور دسٹرک سنیٹری انسپیکٹر کے آپ کے ہیلتھ ہوں گے یہ آپ کا ہیلتھ سرٹیفیکیٹ جو آپ کو کاربن پیپر کے اوپر آپ کو دے گا جس کی اوپر سکول کی تفصیل لکھی ہوگی آپ کو ڈیٹ لکھی دے گا آپ کو نمبر لکھے دے گا اور آپ کے سکول کا ایریا سکول کے روم یہ آپ کو وہ جاری کرے گا جو نیو آپ کا چل رہا ہے وہ ایسی کچھ ہیلتھ والے سرٹیفیکیٹ جاری کرے ہیں یہ آپ کا ہیلتھ سرٹیفیکیٹ جیس کے بعد صرف اور صرف سگنیچر ہوتے ہیں سٹیمپ نہیں ہوتی یہ طریقہ کار ہے آپ کے اپلکیشن جمع کرانے کا اور آپ کو لینے کا اس کے بعد وہ آپ نے جو ہیلتھ سرٹیفیکیٹ ہے سکین کر کے آپ نے پیپریس کی ویب سائٹ کے ہوئے پر سکول کی جو جہاں پہ بیلڈنگ دیا گیا ہے پرفارما کی جگہ وہاں پہ سکین کر کے آپ نے اپلوڈ کرنا پڑے گا اسی طرح بیلڈنگ فٹنس سرٹیفیکیٹ کا بھی معاملہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کہ وہ آپ نے کیسے بنوانا ہے اس کی کیا ضروریات ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بہت سی تعلیمی معاملات تعلیمی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی جزاکاللہ